بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم بات کریں گے مولانا محمد حسین ازاد پہ یہ ہمارے چوتھا سبق جو ہے شائروں کے لطیفے اس کے مصنف ہیں اور مصنف کے بارے میں امتحان میں ضرور سوال کو جاتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کی تاریخ پیدائش کی تاریخ پیدائش عزیز طلبہ اٹھارہ سو تیس کا سال ہے اور اسی سال عمر پانے کے بعد انیس سو دس کو خانقی حقیقی سے جا ملے محمد حسین ازاد محروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باکر کے بیٹے تھے ان کے والد کا نام مولوی محمد مولوی ہیں تو عالم دین ہیں اور وہ صحافی بھی تھے جرنلسٹ جسے کہتے ہیں صحافی کے اتا ڈیر سٹیڈنٹس جرنلسٹ سو والد کا نام کیا ہوا محمد باکر اٹھارہ سو ستاون کی ناکام اٹھارہ سو ستاون کی ناکام جنگ ازادی کے بعد ازاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے تو صاف زہر ہے جب جنگ ازادی ناکام اٹھارہ سو ستاون کی تو مسلمانوں نے تو جنت میں جانا ہی ہے یعنی شہید ہونا ہے تو ان کے والد شہید ہو گئے کیونکہ مسلمان جب کافر کے ہاتھوں مرتا ہے تو عزیز طلبہ وہ شہید ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ جہاد تھا کفر کے خلاف گھر بار لٹ گیا تلاش معاش میں دلی چھوڑی یعنی دلی کا شہر بھی چھوڑا ہے روزی کے لیے تلاش معاش میں یعنی روزی جھوڑنے کے لیے لکھنو اور حیدر آباد گئے پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تانیم میں پندرہ روپے مہوار تنخواہ پر ملازمت ہو گئے پتہ چلا ہے کہ لاہور میں آکے دیکھیں جہاں انسان کی رزق لکھا ہوتا ہے عزیز طلبہ انسان کو وہی سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ناہنو نرزککم روزی تو ہم نے تمہیں دینی ہے کلیر اور صرف اللہ کو علم ہے کہ انسان کو کتنی روزی ملنی ہے کہاں سے ملنی ہے اس کی جگہ اور مقام کون سا ہے تو اس لیے لاہور میں آکے پندرہ روپے مہانہ اس دور میں کافی ہوتا تھا حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نسابی اور درسی کتابیں یعنی ٹیکسٹ بک اور کریکلم کی کتابیں لکھوائیں لاہور میں قائم انجمن پنجاب لاہور میں قائم انجمن پنجاب یہ نون یہاں پہ مسنگ عزیز طلبہ انجمن پنجاب میں لیکچرار اور سیکریٹری رہے تو لیکچرار بھی تھے اور سیکریٹری بھی تھے آخری دنوں میں گورنمنٹ والے لاہور یعنی جی سی او میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بقرر ہو گئے اٹھارہ سو اٹھاسی میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک بانگی رہا اردو کے صاحبے طرز نگار ہیں صاحبے یعنی ان کا اپنا ایک رائٹنگ سٹائل تھا وہ اپنے اسلوبے بیان یعنی رائٹنگ سٹائل کی موجب بھی ہیں اور خاتم بھی یعنی ان کا رائٹنگ سٹائل ان سے شروع ہوتا ہے اور انہی پہ ختم ان کا تمثیلی تمثیلی عزیز طلبہ الیگوریکل ہوتا ہے انگلیش میں سے کہتے ہیں الیگوریکل الیگوریکل وہ سٹائل ہوتا ہے جس میں جانور جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کی حرکتوں کو ان کی کمیوں کتائیوں کو کلیر ریپریزنٹ کرتے ہیں سٹوری میں اسلوبے بیان انہیں اپنے عہد کے عدیبوں اور نصر نگاروں میں منفرد بناتا ہے ان کا تمثیلی اسلوبے بیان جو ہے وہ اپنے دور کے دیگر رائٹر سے ان کو ممتاز کرتا ہے نمائع کرتا ہے منفرد بناتا ہے تخیل افرینی یعنی امیجنیشن کا استعمال پیکر تراشی نینی انسان کی کردار کریکٹرائزیشن جو ہے تجسیم نگاری کسی انسان کے جسم کا گلیہ بیان کرنا الفاظ میں شیریت اور رنگینی واقعہ نگاری نفسیاتی حقیقت آرائی سائیکلوچیکل ریالیزم اسے کہتے ہیں گویا کہ جب کوئی پڑھ رہا تو اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں ہی پڑھ رہا تو یہ نفسیاتی حقیقت آرائی ہے اور مبالغہ آرائی اور مبالغہ آرائی اور تک بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اوکے کہ اسلوب کی نمائیں انجھے اسلوب کی نمائیں خصوصیات ہیں ان کا اندازہ بیان نصر کا ایک ایسا خوبصورت دلکش شاہکار ہے تو پتہ چلا ان کا جو اندازہ بیان رائٹنگ سٹائل ہے وہ نصر کا ایک ایسا دلکش شاہکار ہے ان کا اندازہ بیان جس نے کو متاثر کیا خوبصورت اور دل نشین نصر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ خودتا چلا مولانا الطاف سین کا بڑا کارنامہ جدا اردو میں جدید طرز شائری ہے جس کی ابتداء انجمل پنجاب لاہور جہاں پہ وہ لیکچرر لوگو تھے کے مشاعروں سے یعنی پویٹیکل کمپیٹیشنز ہوتے اور جس کے وہ سیکٹری تھے تو وہاں سے جدید طرز شائری شروع ہوئی ازاد کی تصالیف میں آبِ حیات نمبر ایک تربارِ اکبری دو نئی رنگِ خیال تین قصصِ ہند چار سخندانِ فارس یعنی فارس کے پویٹس سخندان سخن شائری کو کہتے ہیں بہت مشہور ہے اپنے استاد ابراہیم زوقہ دیوان بھی ازاد نے مرتب کیا ازاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی جو نظمِ ازاد ہیں نظمِ ازاد عزیز طلبہ کہتے ہیں جس نظمِ کافیہ حدیف کی جو باؤنڈ نہ ہو جس میں ترنم یا ایک جیسی الفاظ نہ آ رہے ہوں تینکیو ویری مارچ